اگر ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے کانٹنٹ کے لحاظ سے پہلے دو لیکچر اس کو اگر میں نکال دوں ٹھیک ہے تو آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے کانٹنٹ کے لحاظ سے اور لیکچر نمبر 3 میں ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ کہ ہم نے جوملہ سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آج ہم دیکھیں گے کہ جوملہ کو کس طرح سے ہم لوکل ہوسٹ پر زیم پر انسٹال کر سکتے ہیں اس کے انٹرفیس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایڈمن سائیڈ اس کی کس طرح سے دیکھتی ہے اور اس کی یوزر سائیڈ یا وزیٹر سائیڈ کس طرح سے دیکھتی ہے ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں میں سکرین چیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے آگلے چند ایک لیکچرز تک ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا جوملہ پر جوملہ کانٹینٹ مینیزمنٹ سسٹم پر اور content management system میں ہم نے دیکھا تھا کہ جوملا جو ہے وہ ایک open source content management system ہے اور open source content management system کی ہم نے open source softwares کی بات کی تھی کہ open source software ایسے softwares ہوتے ہیں یا ایسے ہمارے پاس وہ content management system ہوتے ہیں جو code کے ساتھ ہمیں freely available ہوتے ہیں ہمیں اس کے لیے کچھ pay نہیں کرنا پڑتا اس کو download اور use کرنے کے لیے pay نہیں کرنا پڑتا لیکن جو ہے ہمیں جن چیزوں کے لیے pay کرنا پڑتا ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں pay کرنا پڑتا ہے ہم نے بات کی کہ جوملا کیا ہے جوملا ایک open source content management system ہے جس کے through ہم ویب سائٹس بنا سکتے ہیں اور مختلف قسم کی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں دوسرا یہ free ہے اور extendable ہے free کا تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ موفت آویلیبل ہے extendable کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کی functionality کو enhance کر سکتے ہیں اس کی functionality کو مزید اس میں چیزیں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی functionality میں ہم کیا کر سکتے ہیں مزید چیزیں add کر سکتے ہیں اس کے بعد جوملا مطلب یہ جو جوملا content management system ہے یہ کس کے اندر بنا یہ کونسی languages use کرتے ہوئے بنا جوملا content management system ہے یہ php اور object oriented programming اور کچھ یہ software design patterns ہوتے ہیں یہ زرہ آپ کہہ لیں advanced level کی چیز ہے ان کو use کرتے ہوئے اور database use کرتے ہوئے یہ ایک content management system بنا ٹھیک ہے جوملا کے features کیا کیا ہیں اس میں مختلف features available ہیں جس طرح سے اس میں users user کو manage کرنے کے لیے user manager ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو website ویبسائٹ ہوتی ہیں اس پہ کچھ users جو administrator ہوتے ہیں اس کو تو سارے rights available ہوتے ہیں administrator تو سارے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ users ہوتے ہیں جو less privilege کے ساتھ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اپنے یونیورسٹی کی labs کو دیکھیں یونیورسٹی کی جو labs کا system ہے اس کو دیکھیں اس میں آپ کئی کام ایسے ہیں جو آپ اس میں نہیں کر سکتے windows اس کی windows میں وہ کام آپ نہیں کر سکتے وہ اس کے لیے administrator right کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے سو اسی طرح سے ہم user manager ایک جوملا کا feature ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو users ہیں ان کی privileges کو یا ان کے access levels کو اس کو manage کر سکتے ہیں اس کے بعد content manager ہے content manager جس طرح سے نام سے ظاہر ہے کہ یہ content سے relevant چیزوں کو manage کر رہا ہوگا اس میں articles آ جاتے ہیں اس میں categories وغیرہ آ جاتی ہیں اس کو جیسے ہم install کرتے ہیں دیکھیں گے اس کے بعد banner management ہے banner manager banner کیا ہوتا ہے by the way میں سے اچھا ہے ایائیس کو بھی banner کہتے ہیں یس ایس ایڈ کو بھی banner کہتے ہیں وہ ایڈ ایسے ہوتی ہیں جو banner میں show ہو رہے ہوتی ہیں banner یہاں جو فرس پیج پہ کہہلیں جو ایک image show ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک highlighted image show ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے next جو ہے template manager ہے سلائٹر میں شو ہو رہی ہوتی ہے ان کو پیم کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے میڈیا مینجر اور میڈیا مینجر کیا کرتا ہے میڈیا مینجر نام سے کیا پتا چاہ رہا ہے جو آپ کی ویب سائٹ پر مختلف قسم کا میڈیا یوز ہو رہا ہے میڈیا میں آپ کے پاس امیجز آ جاتی ہیں میڈیا میں آپ کے پاس ویڈیوز آ جاتی ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے میڈیا مینجر کیا فیچر بھی ہے اسی طرح ان کانٹیکٹ کو مینج کرنے کے لیے کانٹیکٹس ہیں اس طرح سے مختلف قسم کے مختلف فیچرز آویلیبل ہیں جن کو ہم ابھی ایکسپلور کریں گے جملہ اوپن سورس ہے آسان ہے ریلیٹیو سپیکنگ آسان ہے لیکن جب آپ جملہ سے جائیں گے اس پہ ورڈ پریس پر تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو زیادہ ایک آسان چیز ملی ہے اس کے بعد quicker ہے آسانی سے آپ اس کو learn کر لیں گے ویزیویگ اس کا کسی کو پتہ ہے یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ویزیویگ کا ویزیویگ اس کی فل فارم کیا ہے جو آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہی ایکشوال میں نظر آئے گا جیسے مائکرو سافٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ویزیویگ ایڈیٹر ہے ٹھیک ہے مائکرو سافٹ ورڈ جو ہے وہ ایک کیا ہے ویزیویگ ایڈیٹر ہے آپ اس میں جس طرح سے جو بھی لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو بلکل اسی طرح سے شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی ایس ٹی ایمل کی مثال کے طور پر ایس ٹی ایمل میں اگر آپ کو کسی کانٹنٹ کو بولڈ شو کروانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کنٹرول بی سٹرونگ کار دیتے ہیں نہیں ایس ٹی ایمل کی میں بات کر رہا ہوں کنٹرول بی ایس ٹی ایمل میں چاہتا ہے اس کے دونوں سائٹم پر سٹرونگ کا ٹیگ لگا دیتے ہیں اس کے دونوں سائٹ پر سٹرونگ کا ٹیگ لگانا پڑتا ہے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو سٹرونگ میں شو کرواؤ ٹھیک ہے اگر میں ویسے اپنے ٹیکسٹ ایڈٹر میں یا مثال کے طور پر جس میں میں ایس ٹی ایمل لکھ رہا ہوں اس میں اگر ٹیکسٹ میں بولڈ کر کے لکھ دوں تو کیا وہ بولڈ نظر آتا ہے ایس ٹی ایمل میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو ایس ٹی ایمل ویسی ویگ نہیں ہے ویسی ویگ ایڈٹرز وہ ہوتے ہیں جس میں جو آپ کام جس طرح سے کر رہے ہیں وہ ایکچول میں بھی اسی طرح سے نظر آئے اس کے بعد ایزی ایکسٹینشن سو ووٹ ڈاز ایزی ایکسٹینشن مینن کہ اس کو آسانی کے ساتھ ایکسٹینڈ کیا جا سکتے ہیں اس میں آسانی کے ساتھ نئی فنکشنیلٹیز ایڈ کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ ایکسٹینڈ کیا جا سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ نئی فنکشنیلٹیز جو ہے وہ ایڈ کی جا سکتی ہیں اب ہم اپنا جو ہے شروع کریں گے جوملہ کو انسٹال کرنا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ابھی تو اس کو دھیان سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اپنے سسٹمز پر زیم پر انسٹال کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے کچھ بچوں کے انسٹالیشن کے ایشوز آ رہے ہیں وہ ہم انڈ پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور جو قوز ہے قوز ہمارا کلاس ٹائم کے ڈیوریشن میں نہیں ہوگا کلاس کے بعد میں آپ کو کچھ ٹائم جو ہے allow کر دوں گا مثال کے طور پر تین گھنٹے میں آپ کو دے دوں گا کہ آپ کے پاس تین گھنٹے ہیں اس تین گھنٹے کے اندر آپ نے اپنا قوز جو ہے attempt کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو جن کے پہلے انسٹالیشن کے ایشوز ہوں گے ہم پہلے ان کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ قوز attempt کر لیں گے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں کہ جوملہ کو install کس طرح سے کر سکتے ہیں جوملہ کو install کرنے کے لیے just a minute ہمیں جانا ہے جوملہ ڈاٹ اور جی پر میں ذرا اس کو در لے جاؤں اوکے ہم نے جانا ہے کہ جوملہ dot org پر ٹھیک ہے یہاں آپ جوملہ ڈاٹ کام لکھیں گے تو یہی ویب سائٹ کھلے گی اور بائی دو اگر میں جوملہ ڈاٹ کام لکھتا ہوں اور ویب سائٹ جو ہے ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ جو ہے جاتی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے بیک اینڈ میں ہوتا کیا ہے ہم نے پڑھا تھا ویب کے کورس میں کون سا http کا وہ کوڈ چلتا ہے جب ویب سائٹ کوئی اپنا نام چینج کر لیتی ہے تو ہم پرانے نام سے اکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ریڈائریکٹ کر دیتی ہے ہمیں نئے نام پر ٹھیک ہے جس طرح سے کرک انفو تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پر لکھا اگر ڈاون لو ڈ ایک س میرے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ رہا ہوگا اس پر میں کلک کروں گا اچھا ڈاؤن لوڈ کے آپشن میں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کرنے جملا یہ 100 فصد فری ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو ایک ڈاؤن لوڈ شروع ہو ہوگا ہم نے شاید پہلے لیکچر میں کر کے بھی دیکھا تھا تو وہ ڈاؤن لوڈ میرے پاس پڑھا ہو ہے تو میں آپ نے کمپریس ڈاؤن لوڈ میں جاتا ہوں یہ میرے پاس وہ basically zip file آپ کے پاس آئے گی اور zip file کو آپ نے right click کر کے extract کر دینا ہے ٹھیک ہے اور extract file کرنی ہے extract to joomla آپ نے اس پر click کر دینا ہے تو آپ کے پاس ایک اس طرح سے folder مل جائے گا اب اس folder کو کیا کرنا ہے اس folder کو اپنے c copy کرنا ہے یا right click کر کے آپ نے کیا کر دینا اس کو copy کرنا اور کدھر جانا ہے اپنی zamp میں جانا c drive میں جب آپ جائیں گے اس پر zamp میں جائیں گے اور zamp میں جا کر آپ کدھر جائیں گے ht docs میں جس طرح سے ہم php کا code چلاتے تھے ht docs میں جا کر اب ہمیں کیا کرنے وہ جو folder copy کیا تھا اس کو یہاں پر simply paste کر دینا یہ کچھ time لے گا copy paste ہونے میں اس کے بعد ہم اس کے next step پر جائیں گے so it will take a couple of minutes تب تک ہم یہاں سے step پڑھتے ہیں okay جمع download کر لیا اس کے بعد اس کو unzip کرنے unzip کرنے کے بعد ہم نے اس کو کدھر رکھ ہے zam ht docs میں zam pasty docs پی پیس پیس ڈا پیس کس میں جا کر اب ہم نے ایک کام کرنے کہ وہ جو folder ہم copy paste کر رہے ہیں اس کو ہم نے کوئی اپنا نام دے دینا اس کے بعد جملہ کے اس folder کا نام جو ابھی ہم نے اوپر رینیم کیا ہوگا فار اگزیمپل میں کہتا ہوں اس کا نام میں نے ڈیمو لکھا تھا تو وہ کیا ہوگا لوکل ہوسٹ اور آگے میں کیا لکھوں گا ڈیمو لکھوں گا ٹھیک ہے لوکل ہوسٹ اور آگے میں کیا لکھ دوں گا ڈیمو ڈیمو لکھنا تھا تو تو اتنی دیر میں خیر یہ پیکج میرے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ جو ہے یہاں پر میرے پاس وہ folder copy ہو گیا اب اس folder کو میں کوئی نام دے دوں گا اس folder کو میں کوئی نام دوں گا فار اگزیمپل اس کو نام کس طرح سے دینا ہے آپ right click کر کے rename کر دیں اور rename میں آپ یہاں پر نام لکھیں گے فار اگزیمپل میں لکھتا ہوں web cms ڈیمو ٹھیک ہے web cms ڈیمو میں نے لکھ دیا اوکے اب یہاں پر یہ چیز تو ہو گئی اب اس کو ہم نے install کیسے کرنا ہے اب اس کے installation کے steps ہیں تو میں اپنے براؤزر میں جاؤں گا اور لکھوں گا local host اور اس کے بعد web cms ڈیمو جب یہ لکھ کر میں enter پریس کروں گا تو اس کی installation کے steps جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اب یہ installation کے steps آپ نے غور سے دیکھنے ہیں سب سب سے پہلے وہ کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ کی site کا نام میں اس کو ذرا zoom کر دیتا ہوں اوکے آپ کی site کا نام کیا ہے یہاں پر میں site کا نام بتا دیتا ہوں کہ web cms میری site کا نام ہے یہاں پر جن fields کے ساتھ جن fields کے ساتھ ہمارے پاس یہ star لگاو ہے وہ fields provide کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے جن کے ساتھ نہیں لگاوا وہ optional ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس meeting کے 9 minutes رہ گئے ہیں اوکے اس کے بعد میں یہاں پر دوسرا جو session ہے اس کے میں share کر دوں گا ابھی یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلے اس میں کیا provide کرنے site کا نام site کا نام provide کرنے اس کی description اگر آپ provide کرنا چاہ رہے ہیں تو provide کر دیں یہاں پر maximum جو جمعہ کی recommendation ہے کہ 20 words سے زیادہ description نہ ہو اور یہ description basically use ہوتی ہے search engines اس کو use کرتے ہیں لیکن فیلحال تو ابھی ہم local host پہ ہیں تو یہاں پر نہ دیں تو it's okay اس کے بعد یہاں پر super user account details ہیں super user کون سا user ہوتا ہے جس کے پاس تمام rights ہوتے ہیں اس website کے اس کو super user کہتے ہیں یا super admin کہتے ہیں اب super user کے account کی details دینی ہے یہاں پر for example میں اپنا email address لگ دیتا at gift dot edu dot pk username میں اپنی مرضی سے username دے دوں گا احمد underscore web cms میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں copy بھی کر لوں تاکہ مجھے بھولے نا احمد underscore web cms ٹھیک ہے اس کے بعد password وہ پوچھ رہے password میں کوئی بھی password یہاں پر ایسا password جو ہے رکھیں جو آپ کو یاد رہے اب سو میں simply کوئی password لکھ دیتا ہوں یہاں پر جو مجھے یاد رہتا ہے اوکے password بھی میں نے لکھ دیا password لکھنے کے بعد یہاں پر وہ کہہ رہے کہ set site offline ابھی یہ جو green option green کا کیا مطلب ہے کہ no select ہو آوے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ site آپ install کر لیں گے تو یہ offline نہیں ہوگی offline سے کیا مراد ہے کہ اس کا user کو بھی نظر آرہی ہوگی ٹھیک ہے اگر میں اس کو offline کر دوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ admin تو اس کو access کر لے گا تھوڑا کر کے ان چیزوں کو سیکھیں گے وہ ہی اور جو online activities ہیں وہ آج سے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو activities آپ کریں گے تو آپ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ یہاں سے یہ سب کرنے کے بعد میں press کروں گا next کو next کو جب میں press کروں گا کروں گا تو اس کے بعد وہ کچھ میرے سے database کی configuration کی چیزیں مانگ رہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ database کی type ہم نے mysql i select کی وی ok it's ok host name اب یہاں پر آپ کو یاد ہو جب ہم php میں connection کرواتے تھے database کے ساتھ اس میں ہم host name بتاتے تھے اور وہ host name کیا ہوتا تھا local host ٹھیک ہے ہمارے جو ہم یہ use کر رہے ہوتے ہیں xam xam میں بھی local host ہوتا ہے اور بعض online جو web hosting service use کرتے ہیں ان میں local host ہوتا ہے local host اور user name میں ہم کیا provide کرتے تھے یاد کریں ذرا root root ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دونوں username provide کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دونوں کو کیا کرنا ہے ٹک کر کر نی وہ یعنی کہ default تھا no پر اس کو click کر دیں no option اس کا green ہونا چاہیے اچھا username میں ہم یہاں پر لکھیں گے root اور password میں ہم کیا دیتے تھے blank password میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں password کو blank چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے کچھ بچوں نے ابھی لیٹ جوائن کی ہے ان کو میں بتا دوں کہ quiz ابھی نہیں ہو رہا quiz lecture کے بعد ہو گا اور آپ کے پاس 3 سے 4 گھنٹے ہوں گے اس time duration میں آپ کو quiz attempt کر نا ہو گا اچھا password کو ہم blank چھوڑتے تھے اس کے بعد ہم نے ڈیٹا بیس کا نام دینے اب ہم پی ایچ پی می ایڈمن میں جا کر خود ڈیٹا بیس نہیں کریٹ کر رہے یہاں پر بس ہم نام دیں گے سب کچھ کریٹ ہو جائے گا کچھ تو میں ڈیٹا بیس کو نام دے دیتا ہوں for example web cms ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی option کو نہیں چھیڑ نا although ہم بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جیسے ہم آس آگے جائیں گے تو میں بتا دوں گا table prefix کا کیا مطلب ہے اور old database صرف پڑھیں ابھی اچھا دو options ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ دھیان سے دیکھ لیں بعد میں آپ کو activity ملے گی اس میں کر لیں اگر آپ ساتھ ساتھ چار قسم سیمپل ڈیٹا رکھا ہو ہے ایک انگلیش بلوگ سے ریلیٹیڈ سیمپل ڈیٹا رکھا ہے اور ایک براوشر انگلیش سیمپل ڈیٹا ایک ڈیفولٹ انگلیش ایک لرن جوملہ انگلیش سیمپل ڈیٹا ٹھیک یہ سیمپل ڈیٹا ابھی ہم نہیں use کر رہے اس کو ہم انسٹال دوبارہ کر کے دیکھیں گے کہ سیمپل ڈیٹا سے کیا مراد ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ساری main configurations وغیرہ بتا رہے ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں سیلیکٹ کی مہین ہے اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا انسٹال پر اور یہ اب ہمارا جوملہ جو ہے انسٹال ہو رہا ہوگا سو وی آر لیفت وید آل موسٹ ٹو منٹس اس سے اگلا جو پارٹ ہے انسٹال لیشن کے باد ایک دفعہ انسٹال ہو جائے تو وہ ہم نیکس زوم کے سیشن میں شروع کرتے ہیں سار یہ سٹارٹ پر سائٹ نیم تھا وہ لکھنا جس نیم سے بھی چینج ہو جائے سار یہ اتنا لنبنا بول جانے آپ اس کی ویڈیو بھنیو کبھی سین کر دیجئے ویڈیو لیکچر کی جو ہے وہ آجائے گی ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہا کہ congratulations جوملہ آپ کا انسٹال ہو گیا اوکے جی ایک منٹ میں آپ کو اب نیکس میٹنگ میں ہم ملتے ہیں یہاں سے ہی ہم شروع کریں گے سو نیکس میٹنگ کی ڈیٹیل جوملہ کے تھرو کیا در سکتے ہم کوئی بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں پر ہم نیکس میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کلاس روم میں میٹنگ ڈیٹیل بھیج لگاؤ آج سکرین نظر آرہی ہے آپ کو جی آرہی ہیں سو یہاں پر ہم نے جو ہے اب پیچھلے سیشن میں چھوڑا تھا جوملہ جو ہے وہ انسٹال ہو گیا سو جوملہ انسٹال جب ہو گیا تو اس کے باد وہ مجھے یہاں پر چھوٹی سی ایک بات بول رہا ہے کہ please remember to completely remove the installation folder ٹھیک ہے you will not be able to proceed beyond this point until the installation folder has been removed this is a security feature of جوملہ تو وہ کیا کہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو installation folder کو remove کرنا ہے میں اس پر کلک کروں گا اگر میں اس کو remove نہیں کرتا تو جو ہے وہ مجھے آگے نہیں تھا اس نے جانے دینا اس کے کے اوکے اب جو content management system ہوتا ہے اس کی again دو sites ہوتی ہیں دو sites ہوتی ہیں ایک administrator site ہوتی ہے جہاں سے آپ سارے content کو اپنی website کو manage کرتے ہیں اور جو دوسرا view ہوتا ہے public view یا visitor view یا front end یا clients view ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں site پر click کروں تو وہ مجھے کیا show کروائے گا وہ مجھے میری اس جو website جو کہ بن چکی ہے جو کہ ابھی empty ہے اس میں کوئی content نہیں ہے اس کا front end دکھا رہے یا اس کا visitor view دکھا رہے کہ دنیا کو اس طرح سے ابھی نظر آئے گی ٹھیک ہے اور اس کو access کس طرح سے کر سکتے ہیں local host web cms demo جو آپ نے folder کا نام رکھا تھا آپ نے وہ لکھنا ہے local host آگے folder کا نام اس سے آپ کو نظر آئے گا اس سے آپ کو نظر آئے گا website public view ٹھیک ہے اب مجھے اس ویب سائٹ میں as an administrator جو ہے کچھ کام کرنے تو اس کے لیے مجھے administrator view پر جانے تو میں کیا کروں گا کہ local host forward slash web cms demo forward slash administrator ٹھیک ہے یہ لکھوں گا تو یہ مجھے اس کے ویب سائٹ کے back end کی طرف لے جائے گا اب back end کی طرف جب لے کے جائے گا تو وہ مجھ سے پوچھ رہے اپنا username بتاؤ اور password بتاؤ so username جو ہم نے رکھا تھا yes یہ ہی رکھا تھا اور password میں یہ لکھ کر اس پر login پر click کرتا ہوں تو یہ میرے پاس جملہ کا back end آگیا سارا ٹھیک ہے یہ وہ area ہے just a minute میں کچھ students add کر لوں waiting room میں اوکے اوکے سائد کوئی مسئلہ نہیں اوکے یہ وہ area ہے جدھر سے آپ اپنی ساری ویب سائٹ کو manage کریں گے and guess what you do not have to write code آپ کو کوئی code نہیں لکھنا پڑے گا اپنی سائٹ کو manage کرنے کے لیے لیکن آج کے lecture میں ہم نے صرف explore کرنے اس interface کو کہ یہاں پر یہ جو چیزیں لکھیں نہیں ہے یہ کس لیے use ہوتی ہیں ان کو ابھی ہم use نہیں کریں گے ان کو explore کریں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کے lecture handouts ہیں اس میں آپ دکھا دوں یہ جو lecture 3 ہے اس lecture 3 میں یہ سارا کام installation کا اور یہ سارا ساری چیزیں یہ step by step بتائی نہیں ہے اس کے بعد یہ تصویریں بتایا ہے کہ visitor area کیا ہے administrator area کیا ہے کیسے آپ access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیزیں کیا ہیں ان کو ابھی ہم دیکھتے ہیں article کون ساری یہ mail کر دیں اچھ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کلاس روم میں کس طرح سے آپ نے access کر نا ہے شاید آپ latent role ہوئے تھے اس لئے آپ کو نہیں idea میں بتا دوں گا 2020 کو جملہ کا یہ ورزن 3.9.19 ریلیز ہوا اس میں ہم نے کیا کیا اس میں ہم نے یہ کچھ کام کیا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ post message تھا اس کو ہم یہاں پر جا کر read messages پر کلک کر پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کہہ دیتے hide all messages کر ہم واپس ادھر چلے جائیں اوکی اب یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک مجھے menu نظر آرہے اور ایک یہاں پر left side پر مجھے چیزیں نظر آرہی ہیں جو کہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں وہ انہی menus کے short cuts بنے ہیں کہ آپ directly ادھر سے access کر سکیں سب سے اوپر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں یہ جو جملا کا icon سا بنا ہو ہے اس کے اوپر اگر میں click کرتا ہوں تو یہ مجھے جملا کے administrator یعنی پیج کو refresh کر دے گا administrator والی site پر ہی لے جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک menu آ رہا ہے system کا system کے menu پر میں click کرتا ہوں تو یہ پر میرے پاس مختلف options آ رہے ہیں ایک وہ کہہ رہا ہے کہ control panel ہے ایک کہہ رہا global configuration ہے ایک کہہ رہا global check in ہے ایک clear cache expired cache system information وغیرہ وغیرہ تو اس menu کو پڑھ کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس کو اگر تھوڑا سا ہم analyze کریں تو یہ کچھ اس میں جو options available ہیں یہ کس سے relevant ہے آپ کی website کی جو کچھ settings ہیں global settings کہ لیں ان سے relevant ہے ٹھیک ہے کچھ settings سے relevant ہیں جن کو کچھ سیٹنگ سے relevant ہے ٹھیک ہے اس میں control panel ہے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ نہیں ہے اب صرف ہم نے اس کے interface کو سمجھ رہے سو we will learn in baby steps آرام سے چلیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کر اس کو سیکھ یں next menu جو users کی management کے لیے use ہوتے اس پر میں click کروں گا تو یہ مختلف قسم کے options دے رہے وہ کہہ رہے manage کر لو add new user کر لو کوئی groups کیا option ہے کچھ access level کا option ہے access level کیا ہوتا ہے کہہ لیں جو privilege آپ کو ملی ہوتی ہے مثال کے طور پر گفٹ کی لیب کی بات کریں آپ جو لیب پر computer use کرتے ہیں لیب کا computer use کرتے ہیں اس پر آپ software install نہیں کر سکتے آپ کے پاس وہ access level نہیں ہے جس میں آپ کے پاس وہ right ہو کے software install کر لیں اسی طرح سے یہ کچھ fields ہیں field groups وغیرہ ہیں مختلف قسم کی options user notes وغیرہ ہیں یہاں پر ایک option ہے mass mail users یعنی کہ آپ کی website میں جو آپ نے users add کی میں ان کو اکٹھی mail send کر دو یہ کس طرح سے یہ ساری چیزے ہوں گی ان کو ہم آستہ دیکھ جائیں گے اس کے بعد option ہے menus تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ menu والا جو option ہے یہ کس کو manage کرنے کے لیے use ہو رہا ہوگا آپ کی website کے جو menus ہیں ٹھیک ہے ان کو manage کرنے کے لیے menus menus کو option use ہوگا اس ہی اس اتنا ہی آپ کی website کے content کو کہ اس میں articles کیا ہیں اس میں چیزیں کیا پڑی ہوئی ہیں اس کا میڈیا کیا ہے اس کو manage کرنے کے لیے یہ content والا menu use ہوگا اس کے بعد کوئی چیز ہے جس کو ہم کہتے components ٹھیک ہے اس کی چیز ہے جس کو ہم کہتے components اگر components کے menu کو میں open کرتا ہوں تو یہاں پر ابھی کیا لکھا رہا ہے banner contacts messaging news feed وغیرہ پڑھنے سے پتا چاہر رہا ہے کہ components کوئی features ہوتے ہیں جو ہم add کر سکتے ہیں website میں ابھی ہم صرف menu کو دیکھ رہے ہیں ان کی details کو نہیں دیکھ رہے کہ ان کو استعمال کیسے کر رہے اس کے بعد extensions جب ہم نے download کیا تھا تو کیا لکھا آرہا تھا download and extend اور extend کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ extend کا کیا مطلب ہے کہ اس میں نئے features add کر لیں اس styling change کر لیں اس theme بدل لیں اس کی language بدل لیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جو option ہے وہ option ہے help کا اور help کے option پر جملہ کے official جتنے بھی links ہوں گے نا وہ آرہے ہوں گے جس کو آپ access کر سکتے اوکے یہ تھا اس کا top menu بار جس کے تھر آپ کچھ چیزوں کو اکسیس کر سکتے ہیں اب جو ہے یہ جو left side menu نظر آ رہے ہے یہ جو ہمارے پاس left side menu نظر آ رہا ہے جس میں new article ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو اوپر menu دیئے میں ہیں انہی کے short cuts جو ہیں یہ پر مجھے left side کس کے relevant ہوگا by the way ہماری website کے structure سے related ٹھیک ہے اس میں menus کتنے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس جگہ سے ڈیریک بھی کر سکتے ہیں یہ تو اس جگہ سے ڈیریک کر لیں یہ پھر ادھر سے کر لیں ٹھیک ہے تو next lecture جب ہمارے شروع ہوں گے جب اس کو ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ہم جی ورڈپریس بھی یوز کریں گے وہ کیا ہوتا سر وہ جب اس کی باری آئے گی اس کو ضرور دیکھیں گے ٹھیک ہے اوکی اس کے بعد ہے users users میں ہمارے پاس اس کے نام سے پتا چاہ رہ ہے اس میں جو یہ items ملی میاں یا اس میں جو یہ مجھے مینیو لنک ملے میاں یہ کسی user management کے لیے use ہو رہے ہوں گے اگر اس پہ میں کسی ایک پر کلک بھی کرتا ہوں تو یہ پر وہ مجھے کچھ ایک پیس پر لے آیا یہ پر وہ مجھے بتا رہا کہ ایک ہی سوپر یوزر ہے اس کا یوزر نیم یہ ہے احمد انڈر سکور ویب سی ایم ایس یہ اینی بلڈ ہے یہ ایکٹیویٹڈ ہے یہ سوپر یوزر کے گروپ میں ہے اس کا ایمیل یہ ہے لاز ٹائم اس نے اس ٹائم پر وزٹ کی ہے ریجسٹریشن ڈیٹ اس کی ہے اس کی ڈی ہے ٹھیک ہے تو یہ یوزر سے ریلیمنٹ تھا میں بیک جا رہا ہوں تو یہاں پر کچھ نو ارجنٹ یوزر بغیرہ اس کا کیا مطلب ہے اس سب کو دیکھیں گے ہم اس کے بعد ویب سائٹ کی کونفیگریشن گلوبل کونفیگریشن ہے کو جو گلوبل رکھا ہوا تھا ابھی میں اس کو چینج کر دی تا ہوں for example web content management systems and i just save and close اور یہاں پر اگر میں دیکھوں تو یہاں پر سائٹ کا نام بدل گیا ہو ہے اس کو میں پری ویو کروں گا تو میرے پاس یہاں پر بھی نام بدل گیا ہو ہے یہ ایک global configuration کی just take example تھی جو overall پوری site پر apply ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد templates آپ کے site کس طرح سے آپ کی site دیکھ رہی ہے اس کو ہم template کہتے ہیں کس طرح سے آپ کی site دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو by default اگر میں template پر click کروں تو دو قسم template جو ہے install ہوئے ہوتی ہیں by default joomla میں ٹھیک ہے دو قسم کے templates ہمارے پاس install ہوئے ہوتی ہیں ایک کا نام ہے protostar theme اور ایک کا نام ہے bees 3 ٹھیک ہے اس میں سے جو activated ہے اس کے اوپر یہ آپ کو default نظر آ رہے اگر میں اس کو change کرنا چاہتا ہوں میں اس کو default بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا اس کو check کروں گا اور یہاں پر default پر click کر دوں گا اگر default theme change ہو گیا ہوگا اس کو ابھی دوبارہ دیکھ لیتی ہیں کہ change ہوئے کے نہیں تیسری configuration language کی کہ آپ اپنی site کی language آپ نے مختلف languages کی detail دی ہوئی ہے اس میں سے جو بھی آپ کو install کر سکتے ہیں again ابھی ہم میں دوبارہ ایک چیز repeat کر دوں کہ ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں اس کی interface کو ہم کسی اس میں سے چیز کی detail نہیں پڑھ رہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ چیز کس طرح سے کرنے ابھی صرف interface کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کسی کا question تھا سر یہ چیز تو normal ہر software میں ہوتی ہیں نہیں ہر software میں نہیں ہوتی اس طرح سے چیز ہیں دوسرے sense میں ہر software میں menu وغیرہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس طرح کی جو configuration مثال کے دور پر وغیرہ اس کی آپ خود نہیں سیٹ کر سکتے آپ اس میں کچھ چیزیں نہیں کر سکتے یہ ہم content management system کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کوئی بول رہا تھا مجھے سمجھ نہیں ہی کھو ہی میں تھا سر 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 ایسے 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 کوئی چھوٹا سا چھوٹ کسی ایک دو click کرنی پڑے گی اور آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس extensions کا option ہے تو اس کا کیا مطلب ہے extensions extension extension ٹھیک ہے اگر ہم اپنے daily life میں بھی ایک extension وہ 3 شو plug وغیرہ use کرتی ہوں وہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کے original جو plug ہوتا ہے ملٹیپل سوچ لگا رہے ہوتے ہیں تو extension کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی چیزوں کو extend کر نا اس میں نئے فیچر زیاد کر دینا ٹھیک ہے وہ ادھر سے ہم کر سکتے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر maintenance کا option دے رہے رہے تو maintenance کے option میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جملہ مثال کے طور پر ابھی ہم نے وہ سب سے شروع میں message read کیا تھا اور اس message میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ 17 جون کو اس کا جملہ کا version number 3.9 point پتہ نہیں کیا آیا اگر یہ ویب سائٹ میں نے مثال کے طور پر install کی ہوتی 17 جون سے دو دن پہلے جب وہ ویرزن نہیں تھا آیا تو مینٹیننس میں اس نے بتا رہا ہونا تھا کہ جملہ کی اپ ڈیٹ آویلیبل ہے آپ اپنے جملہ کو اپ ڈیٹ کر لیں تو یہاں پر مینٹیننس میں یہ ساری وہ چیزیں بتاتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک بہت بڑا سا نیا ویو نظر آ رہے سب سے پہلے وہ سیمپل ڈیٹا کا ایک ویو دے رہے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کوئی سیمپل ڈیٹا انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بلاغ میں تو آپ یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے اس کو نہیں انسٹال کرنا ہے ہم نے اس کے اسے لیٹسٹ ایکشن میں نے کیا کیا تھا میں نے سیٹنگ چینج کی تھی کس کی اپلیکیشن کی کونفیگوریشن کی اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے چینج کی ہے اپلیکیشن کی کونفیگوریشن کو چینج کی ہے اسی طرح سے جب میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ مزید کام کرتے جائیں گے تو یہ اس کے بعد لاغڈ ان یوزر ہیں کہ اس سائٹ پر اس ٹائم کتنے یوزر لاغڈ ان ہے اب کیا ہے کہ ایک ٹائم پر ملٹیپل دیکھیں سائٹ کے ملٹیپل ایڈمنیسٹریٹر ہو سکتی ہیں سائٹ پر ملٹیپل یوزر ہو سکتی ہیں جو اس سائٹ کو مینج کر رہے ہو ٹھیک ہے اب فیل حال ایک ہے تو وہ ایک ہی یوزر لاغڈ ان کا نظر آ رہے ہم بعد میں اس میں ملٹیپل یوزر ایڈ کر کے دیکھیں گے اور ایٹ ایٹ ٹائم ان کو ہم لاغ ان بھی کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر وہ پوپولر آرٹیکلز کو ہم دیکھیں تو اب ہم نے کوئی چیز لکھی ہی نہیں تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں شو کر رہا ریسنٹ آرٹیکلز میں بھی وہ ہمیں کچھ بھی شو نہیں کر رہا یہ تھا جوملہ کا پورا ایک انٹرفیس اور اس انٹرفیس کو استعمال کرتے وے ہم اپنی ویب سائٹ وغیرہ بنائیں گے اور اس میں کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کوئی کوڈ لکھنے کی ضرورت پڑے کہیں بھی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے سو فر اگزامپل ابھی ہم اس کے یہ وہ پتہ میں نے ابھی چینج کیا تھا اس کا تھیم تو یہ اس کا تھیم چینج ہو گیا ٹھیک ہے سو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک کلک کی مدد سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس میں بڑی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں سو اس کے میں آپ کو واپس ہم اس پر آئیں تو کچھ مزید آپشنز ہیں ان کو ہم جس طرح جس طرح اوپن کریں گے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن ایک اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو سب کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان میں آپشنز کا مطلب کیا ہے تو یہ جب میں آرٹیکل پر کلک کرتا ہوں یا ٹھہریں کٹیگری پر پہلے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے ایک ٹول بار نظر آئی ہے اس ٹول بار ایک کو سمجھ لیتی ہیں تو نیو یا ایڈ کیا ایڈ کریں گے نیو آرٹیکل کٹیگری 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 یا کٹیگری کیا کٹیگری ایڈ کٹیگری کر لیں اچھا ایڈ ایڈ کا کیا می reel ہو 가� کٹیگری کو ایڈ کر کٹیگری ایڈ اسی ترہ پبلش کا مطلب بت کٹیگری کو پبلش کر یں کم اور unpublish کا کیا مطلب ہے کے کٹیگری کو unpublish کر دیں جو چیز کی ہوگی جو چیز publish کی ہوگی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی visitor area میں جو چیز publish نہیں ہوئی ہوگی وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی visitor area میں اچھا اس کے بعد archive کر دینا archive basically کسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو delete تو نہیں کرتے لیکن آپ اس کو کہہ لیں kind of disable کسی چیز کو کر دیتے ہیں وہ نظر نہیں آتی delete تو نہیں hide کر دیتے ہیں اسی طرح سے check in ہے check in کا کیا مطلب ہے اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے جب ہم اس کو use کریں گے batch کا کیا مطلب ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جی AD fall 17 کا batch ہے اس کا کیا مطلب ہے جب آپ کیا مطلب ہے جب آپ نے کوئی group operation یا اکٹھے operations perform کرنے ہوں تو ہم ہم یہ batch کی option کو استعمال کریں گے اسی طرح سے rebuild کو بھی ابھی میں discuss نہیں کر رہا کیونکہ ابھی اس کی usage نہیں سمجھ جائے گی اور trash کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کو delete کر دینا اس کو trash میں ڈال دینا اس کے بعد یہ help ہے اور یہاں پر ہمارے پاس options ہیں اب میں واپس interface میں جاتا ہوں تو اسی طرح اگر میں کوئی media کا open کرتا ہوں تو اس میں بھی اس سے ملتے جلتے options ہیں اس میں option ہے upload کرنے کا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کوئی image وغیرہ upload کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی image وغیرہ upload کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے مثال کے طور پر یہ image تھی میں نے اس کو select کیا start upload پر click کروں گا تو یہ image آپ کی upload ہوگئی اوکے سو it's really easy سار جی یہ بھی limit ہوتی کہ ہمیں ایک limit تک upload کال سکتے ہیں file دیکھیں ایک limit اگر ہم یہاں پر دیکھیں جب میں نے upload پر click کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ maximum upload size کیا ہے آپ nmb ٹھیک ہے یہ maximum upload size ہے اس کو ہم change کر سکتے ہیں یہ basically zamp کی limitation ہے zamp کی وجہ سے limit set ہوئی ہے جملا کی نہیں اس کو ہم zamp میں جا کے change کر سکتے ہیں ہم جب استعمال کریں گے اس کو تو اس کو ہم increase دیکھیں گے next ہے create folder اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ یہ نیا folder create کر دے گا for example میں اسے کہتا ہوں my images تو یہ my images کے نام سے folder create کر دے گا اس folder کو میں کھول گا اس کے اندر میں امیج وغیرہ کوئی upload کر سکتا ہوں تو اگر میں ایک چیز کی بات کروں مثال کے طور پر یہ categories ہیں اور categories میں یہ new category کی بات کرتا ہوں اور اس کو میں title دیتا ہوں کہ tech articles یہ category کس سے related ہے tech articles سے related ہے یہاں پر ابھی جو چیز آپ نے غور کرنی ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے زیادہ option available ہیں اس کے کتنے زیادہ option available ہیں okay جس میں سب سے پہلا option تھا title اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے alias اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر article کی description دے سکتی ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کے کچھ options ہیں اس کے کچھ publishing کی options ہیں اس کے کوئی permissions کی options ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں now just imagine کہ اس طرح کی ایک category آپ کو plane php سے create کرنی پڑے تو آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ category ہے یہ parent ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ database میں اس طرح کے کہیں table پڑے ہوں گے جو category کی یہ ساری fields وغیرہ جو ہے اس کا access level وغیرہ سب کچھ store کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت احتیاط سے اور دھیان سے code لکھنا پڑے گا سارا ٹھیک ہے اور یہ سارا کام یہاں پر کس طرح سے ہو سکتا ہے just visually without writing the code کر رہے تو آپ کو بتے ہی نا ہم نے class لی ہے یہ کر دیں ہم بھی کیونکہ یہ چیئے ٹاٹو سے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مجھے attendance لگانے میں آسانی رہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی تو یہ کچھ options تھے یہ ابھی ہم نے صرف کیا دیکھا کہ جملہ کے اندر اس کا administrator interface کس طرح کا دیکھتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے کوئی ویب شائٹ نہیں بنائی although یہ ویب شائٹ ہی ہے یہ جو بنی ہے جس کے اندر content کچھ نہیں ہے ہے یہ ویب شائٹ اس کے اندر فیچرز کیا چلے میں فیچرز اس کے ہم دیکھتے ہیں کے اندر یہ بائی ڈیفالٹ ایک login form ہے بائی ڈیفالٹ ایک functionality ہے forget username کی بائی ڈیفالٹ functionality ہے forget your password کی remember me کی functionality ہے اگر آپ کو cookies کا lecture یاد ہو جی ہم لوگوں کا بائی ڈیفالٹ پر شو ہو رہی ہیں categories اس کا code بھی store ہو گا yes code وغیرہ دیکھیں یہ جو مثال کے طور پر ایک minute یہ admin panel آپ کو نظر آ رہے ہے یہ جو ہم category add کرتے ہیں تو category add ہو جاتی ہے اس کا کوئی code ہے نا اس کا کوئی code ہے یہ ظاہیر ہے سار ٹھیک ہے back end پہ کوئی code تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہے اور وہ جو سارا code ہے نا وہ جب مل کر کام کر ہے اس کو ہم جوملہ کا content management system کہتے ہیں اور اس code کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ code کس طرح میں جائیں oriented نہیں ٹھیک ہے اس کو object oriented والا part نکال کے بھی advance چیزیں نکال کے content management system آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی زیادہ complexity نہیں ہے ایک simple content management system ہم خود بھی بنا سکتے ہیں تو جس طرح سے ہم خود بنا سکتے ہیں انہوں نے جو ہے بنایا ہے اس میں مختلف قسم کے folders ہیں ان کے codes ہیں تو یہ ہم یہاں پر سارا دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ proto star میں نے بولا کہ اس theme ہے اس theme کا code یہ سارا پڑا ہے اس theme میں کچھ images use ہو رہی ہیں وہ یہ دکھا رہا ہے اس theme میں CSS use ہوئی ہے وہ یہاں پر بتا رہے تو یہ ساری چیزیں open source ہیں ہم extend کر سکتی ہیں ان کو change کر سکتی ہیں یہ سارے کام ہم اس میں کر سکتی ہیں جی فہد آپ نے بتایا theme code 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 ہے مگر exchanging کرنا چاہے ہیں تو open کر 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 سکتے کہ مشکل ہے ہمارے لئے دیکھیں جو بھی content management system ہوتا ہے اس کا خاص طور پہ template بنا ہوتا ہے جس کو theme کہتے ہیں وہ ایک خاص standard کو follow کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو content management system پڑھنے کے بعد صحیح سمجھ آتا ہے لیکن اگر میں صرف اس کے template کی css کی بات کر ہو ٹھیک ہے یہ اس کی css ہے css کی کچھ چیزیں اگر میں change کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ تو میں یہاں سے آسانی سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اور کچھ چیزیں ہوں جو جب آپ کو theme کی تھوڑی سمجھ آئے گی تب آپ change کر سکتے ہیں لیکن مثال کے طور پر css کی اگر میں بات کر سکتا ہوں یہاں سے css file کو open کیا اور یہاں پر جو بھی ہے اس کی changes کر دی ٹھیک ہے لیکن اس structure کی changes جو ہے مثال کے طور پر اگر میں اس کی یہ open کروں مثال کے طور پر یہ یہ اب اس کا جو message show ہوا تھا شروع میں یاد ہے جب میں نے install کیا تھا وہ کہہ رہے تھے read messages yes sir ٹھیک ہے اب یہ اس کا code ہے یہ اس کا code ہے یا dynamically message جیسے آتا ہے اس کو در شو کروا دیتے ٹھیک ہے تو اس کا ایک خاص structure ہے اس کی خاص classes use ہو رہی ہیں ان کا جب آپ پتا چل جاتا ہے تو آپ اپنے theme آسانی سے بنا سکتے ہیں آسانی سے edit کہہ سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں ایک theme کی customization ہوتی ہے کہ اس کے code میں جا کچھ changes کر دینا ٹھیک ہے کچھ customizations theme کی ہوتی ہیں جو ہمیں visually available ہوتی ہیں ادھر سے ٹھیک ہے یہاں پر template میں جاؤں گا اگر مثال کے طور پر میں template میں جاتا ہوں میں اس میں جاتا ہوں اور اس میں جا کر میں advance میں جاتا ہوں تو یہاں پر مجھے کچھ وہ چیزیں کچھ customization بتا رہے کہ آپ نے logo کون سا use کر نا ہے اس پر اگزامپل میں logo change کر دیتا ہوں یہاں سے site title change کر سکتا ہوں یہ menu assignment کس طرح سے کر نیا ٹھیک ہے یہ theme to theme options آپ کو مختلف ملتی ہیں تو ایک تو یہاں سے ہم change کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم کدھر سے change کر سکتے ہیں customize کر سکتے ہیں اس کے code میں جا کے ہمارے پاس ایک منٹ جی باقی بچہ کوئی question ہے تو یہاں پر جلدی سے پوچھ لیں نہیں تو آپ whatsapp پر پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد whatsapp پر میں available ہوں گا جن کے installation issues آرہے ہیں وہ پہلے ہم resolve کریں گے اس کے بعد ہم quiz کو publish کریں گے